ناظرین آدھا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی ہند کے ریاستی صدر جناب ڈاکٹر محمد سعید بلگامی صاحب انخلاف ٹیو میں کیس خصوصی انٹریو میں میں آپ کا استقبال کرتا ہوں بلاتا خیر میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں ملک میں اس وقت جو حالات ہیں اس سے مسلمان کیسے نبتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بات ہم سب محسوس کر رہے ہیں کہ اس وقت ملک میں فستائیت کا کمینل فورسز کا جس طرح کا غلبہ ہے اور اپنے فستائی ایجنڈا پر کام کرتے ہوئے اور اپنے سیاسی مفادات کے لیے یہاں کمینلزم کو جس طرح کا فروغ دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو دیگر اقلیتوں کو جس طرح ٹارگٹ پر رکھ کر کام کیا جا رہا ہے اور آئے دن کچھ نہ کچھ اشی اٹھا کر اور اس پولاریزیشن کو بڑھانے اور اس نفردوں کے ماحول کو پروان چڑھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور مسلمانوں کے بخوخ پر اور ان کے تشخص پر ان کے تحضیب پر آئے دن کے حملے ہو رہے ہیں یہ افسوس کی بات ہے اور تشویش کی صورتحال ہے اس سلسلے میں مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ہم سائیکلوجیکلی اور اپنے موریل کو کھو دیں گے تو یہ بڑا نقصان ہوگا اس موقع پر خصوصاً نوجوانوں میں حوصلے کو برخرار رکھنے اور پر امید رہنے اور مایوس اور بدل نہ ہونا چاہیے ڈر اور خوف کا ماحول ہمارے اندر نہ ہونا چاہیے ہم مسلمان ہیں ہمارا ایک شاندار ماضی ہے ہم اللہ تعالیٰ پر توقع رکھتے ہیں خدا اعتمادی اور خود اعتمادی کے ساتھ ہم حالات کا صحیح جائزہ لیں اور اس کے لیے مضبط طور پر اس کو بدلنے کی جدوجہد ہمیں کرنا چاہیے اسی طرح سب لوگ اتحاد کی بات کرتے ہیں لیکن اتحاد کے نام پر کتنے تنظیمیں وجود میں آئے ہیں جی پہلے اتحاد کی بات ہوا کرتی تھی مگر اتحاد کے صرف نارے ہی نہیں ہمارا کچھ کوششیں بھی الحمدللہ ہو رہی ہیں کوششی کی بات ہے کہ خدوصاً کرناٹک میں مسلم جماعتوں علماء اور تنظیموں کا بار بار مل بیٹھنا بنگلور میں چونکہ میں رہتا ہوں وہاں یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ ہم بار بار مشورے کے لیے مل بھی رہے ہیں اور کچھ متحدہ اللہ عمل بنانے کی کوششیں بھی کر رہی ہیں مگر اس جذبے کو اور خوی کرنا چاہیے اور مسلمانوں میں ہمارے پاس دیکھئے اتحاد کی بہت سارے بنیادیں ہیں جہاں غیر مسلم اتنا منتشر سماج ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو اگجا کیا جا رہا ہے اور ان کو ایک قوت بنایا جا رہا ہے ہمارے لئے اسے سبق حاصل کرنا چاہیے مسلمانوں کو بھی اپنے مسلک اور مشرب اور مدرسہ اور جماعت اپنی جگہ اور جو کام بھی ہم اپنے اپنی جگہ کر رہے ہیں وہ اس کو جاری رکھتے ہوئے بھی ہمارے جو کامن ایشیوز ہیں کامن مسائل ہیں اس پر کم از کم کامن منیوم پروگرام پر ہم کو جمع ہونا چاہیے اور یہ ملکہ اور یہ صلاحیت پیدا بھی کرنا چاہیے اور آپس کی دیواروں کو انچا کرنے کے بجائے کم کرنے اور مزید اس طرح کے مواقعوں کو پیدا کرنے اور مل کر کام کرنے کی ایک بڑی ضرورت ہے کسی طرح اختلافات تو کس طرح سے لوگ روک لگائے گا سکتی ہیں یہ خواہش کرنا کہ سب جماعتیں ختم ہو جائیں گی اور سب ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں گے یہ ریالیسٹک نہیں ہوگا یہ حقیقت پسند ہی نہیں ہے بتا جیسا کہ میں نے کہا ہم کو کامن منیوم پروگرام ڈیوائز کرنا چاہیے کچھ اہم مددوں پر ہمارا ایک متحدہ لائی عمل بننا چاہیے اس کے سب کو پابند رہنا چاہیے اس کا ایک باخیدہ منصوبہ بننا چاہیے اور نیشنل لیول پر سٹیٹ لیول پر ہر مقامی سطح پر ہماری لیڈرشپ کو باہم بار بار مل بیٹنا چاہیے اور اس پر عمل درامت کے راہیں تلاشنا چاہیے مایوسی کی بات نہیں ہے اور بہت کچھ کام ہے جو اس سلسلے میں کیا جانا چاہیے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے میں ہم ملت کے مفاد کو اپنے انفرادی مفادات پر غالب رکھیں انچہ رکھیں اور اس کے لئے اپنے آپ کو تیار کریں اور کھپائیں تو انشاءاللہ حالات پر ہم اثر انداز ہو سکتے ہیں ملک کے بیشتر مسلم خائدین موجودہ حالات میں مقابلہ کرنے میں کیوں ناکام ہو رہے ہیں جی مسلم ملت کے اندر خیادت کو بھارنے کی ضرورت بھی ہے اس کو پہلے ہی سے رینڈفائی کرنا چاہیے لیڈرشپ کو گروم کرنا چاہیے اور ہمارے اندر یہ صلاحیت ہو کہ ہم جو موجود لیڈرز ہیں ایک اور پھر ٹاورنگ لیڈرشپ اگر نہ ہو تو دوسرا طریقہ اور انداز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کلیکٹیو لیڈرشپ کو پرموٹ کریں ہمارے مختلف جماعتوں کے نمائندے اور اہم حضرات کو یہ رول پلے کرنا چاہیے لیڈرشپ کو بہت پہلے ایڈنٹیفائی کرنے پرموٹ کرنے گروم کرنے سپورٹ کرنے اور اس کو اس کو ریکنیشن دلانے کے لیے پوری ملت کو بجیدو جہد کرنا چاہیے دوسرا پہلو یہ کہ موجود لیڈرشپ کو کلیکٹیو لیڈرشپ کے طور پر باہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ملت کے آجنڈا کو آگے بڑھانا چاہیے کیا آپ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی ہن اپنے پرگرام کے مطابق تیزی سے کام نہیں کر رہی ہے نہیں ایسے بات تو نہیں ہے یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ حالات جتنے شدید ہیں اور حالات کی جو سنگینی ہے اس میں مزید کام کرنے کی کام جو کچھ موجود ہے اس کو بڑھانی کی ضرورت ہے یہ تو تسلیم کیا جا سکتا ہے جماعت اپنی حد تک جماعت کے لیول پر بھی اور ملت کے لیول پر بھی اور برادران وطن میں بھی بڑے پیمانے پر آج دیکھئے بات یہ نہیں ہے کہ صرف ملت کو متحد کرنا ہے اس ملک میں فستائیت جو خطرہ بن کر اُبھری ہے اس کا مقابلہ کرنے کیلئے برادران وطن کو بھی ساتھ لینے کی ان کے انجیوز اور تنظیموں کو بھی ساتھ جوننے کی آج ایک بڑی ضرورت ہے یہ ایٹی ٹونٹی کی بات کرتے ہیں نا تو اس کے مقابلے میں ہم کو نائنٹی فائی اور فائی کی بات کرنا چاہیے یہاں چند فیصد لوگ ہیں جو فرقہ پرستے ہیں اور اپنے کمینل ایجنڈا پر کام کرنا چاہتے ہیں اس ملک کی اکثریت انصاف پسند اور سیکیولر اور تصور کی پابند اور امن اور آشتی اور بھائی چارگی میں یقین رکھنے والی ہے تو ہمارا ایجنڈا یہ ہونا چاہیے کہ پرادران وطن میں بھی ہم کام کریں ان کا بھی ساتھ دیں اور ساتھ لیں اور الحمدللہ اس طرح کی کوششیں بھی بڑے پیمانے پر ہو رہی ہیں جماعت اس میں بہت نمائی رول ادا کر رہی ہے تو مایوسی کی بات نہیں ہے مگر کام بہت زیادہ ہے اور ہم کو بہت زیادہ آگے بڑھ کر کام کرنا چاہیے ہر فرنٹ پر کیا اس دور حاضر میں مسلمانوں کو اپنی سیاسی جماعتوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کی اپنی جماعت کے سلسلے میں بھی گفت و شنید ہونا چاہیے اور کوششیں ہونا چاہیے مگر ڈیموکرسی میں اور ایک پلورل سوسائٹی میں اس بات کی زیادہ اہمیت ہے کہ براؤڈ بیسٹ یا ارگنیزیشن ہو محض قومی اور محض مسلمانوں کی بنیاد پر کرنے کے بجائے یہاں تمام انصاف پسند لوگوں کی یہاں جو لوگ دستور کے مطابق کام کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کی اور میں نے جو بات کہی نائنٹی فائی ورسیس فائی کا جو کانسپٹ ہے سیکیولر ڈیموکرائٹک اور ہیومن رائٹس اور سب کا ساتھ اور سب کو موقع دینے کا جو اصل کام ہے اس مددے پر کام کرنے اور اس آئیڈیا آف انڈیا کو پرموٹ کرنے کے لیے محض مسلمان ہیں نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ لے کر جدوجہت ہم کریں گے تو اس روح کو روکنے میں اور اس جو اس سہلاب آ رہا ہے اس پر بند باندنے میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں جی جناب بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر محمد صاحب درگامی صاحب انخلاب ٹی وی سے بات کرنے کے لیے زیادہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں